1872 میں ایک بار ہندوستان کے وائس رائے لارڈ میو انڈیمان کی دورے پر آئے وائس رائے کا سواگت 21 طوپوں کی سلامی سے کیا گیا طوپوں کی یہ گونج شیر علی نامی ایک پتھان قیدی نے بھی سنی جو کسی زمانے میں نارتھ ویس فرنٹیر کی گھڑ سوار پولیس کا سپاہی تھا وہ سپاہی تھا جانتا تھا 21 طوپوں کی سلامی کسی انگریز فائس رائے کے لیے ہی ہو سکتے ہیں لارڈ میو جب حریت ماؤنٹ پر دورہ کرنے کے لیے پہنچے تو شیر علی اپنے موقع کی تاڑ میں تھا جب سوری ڈھل رہا تھا اور لارڈ میو واپس جانے کے لیے اپنی کشتی پر سوار ہو رہے تھے تو اپنے پیچھے ایک شور سن کر رک گئے بس وہی لمحہ تھا جس کی شیر علی کو تلاش تھی ایک چیتے کی طرح وہ ان پر لپکا اور دیکھتے دیکھتے ہی خنجروں کی پیٹھ میں گھوپ دیا شیر علی نے دو بار کیے اور لارڈ میو نے وہیں دم دو دیا پہرداروں نے پکڑ لیا اسے اور جب یہ حد تیہ کرنے کے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا خدا کا حکم تھا خدا نے حکم دیا پوچھا تمہارے ساتھ اور کون شریک ہے میرے ساتھ کوئی بندہ شریک نہیں تھا صرف میں تھا اور میرا اللہ میرا شاریک میرا خدا ہے شیر علی کو بعد میں وائپر آئیلنڈ پر پھانسی دے دی گئی روس تو رہنے کی جگہ تھی پینل سیٹلمنٹ کی راجدھانی تھی انگریزوں کے لیے لیکن ان کی دلچسپی روس سے زیادہ وائپر جیل اور سلیلر جیل میں تھی جو دوسرے کنارے پر تعمیر ہو رہی تھی سلیلر جیل ہی بالاخر کالا پانی کے نام سے مشہور ہوئی جہاں ہندوستان کی آزادی کے بڑے بڑے انقلابیوں کو قید میں رکھا گیا تھا افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ ایک طرف روس آئیلنڈ کو پیریس بنانا چاہتے تھے دوسری طرف ہندوستانیوں پر ظلم و ستم دھانے کے لیے یہ جیل بھی تیار کر رہے تھے مگر اس سے بھی بڑی بدقسمتی اس بات کی تھی کہ دونوں کی تعمیر انہی قیدیوں کے ہاتھ سے ہو رہی تھی دونوں امارتوں کے گارے مٹی میں انہی کا خون پسینہ کھل رہا تھا اٹھارہ سو تیرانوے سے شروع ہو کر یہ سیلیلر جیل انیس سو چھے میں تیار ہو گئے آزادی کی تحریک انیس سویں صدی سے مڑ کر بیس سویں صدی میں داخل ہو گئے انیس سو تیس کی دہائی تک آتے آتے ایک مندر کا نرمان بھی ہو گیا جس میں گنیش کی مورتی رکھی گئی گنیش پوجہ بڑی دھون دھام سے شروع ہوئے جس میں ہر مذہب کا ہندوستانی شامل ہوتا تھا اس کے بعد ایک مسجد ظہور میں آئی سچ تو یہ ہے کہ انیس سویں صدی نے جب کروٹ لی تو ہندوستان پر انگریزوں کی گرفت کچھ کچھ ٹھیلی ہونے لگی حالانکہ حکومت کرنے کا نشاہ ان کے دماغ سے اترا نہیں تھا لیکن ہندوستان میں بسے رہنے کے لیے انہیں ہندوستانیوں کی طرف اپنا برطاؤ بھی کچھ کچھ بدلنا پڑا پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار ون جب ان کے سر سے گزری تو ان کے نظریے بھی بدلے ہندوستان ان کی ضرورت بن گیا انیس سو انتالیس میں نائنٹین تھرٹین نائن ایک اور عالمگیر جنگ شروع ہو گئے دی سیکنڈ ورلڈ وار اس جنگ نے تقریبا پوری دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا ایک طرف برطانیہ اور فرانس اور سب مل کر الائیڈ فورسز جمع ہوئی ہیں دوسری طرف جرمنی تھا یورپ کے کچھ چھوٹے چھوٹے ملک اور دور ایک جاپان کا ملک ساتھ ہو گئے پورا یورپ جنگ کا میدان بنا ہوا تھا اور ادھر جاپان برما سنگاپور ملائے جیسے علاقے ہڑپ کرنے لگا انڈیمان بھی بہت دور میں نہیں تھا انگریزوں نے دور اندیشی سے کام لیا اور دھیرے دھیرے اپنے لوگوں کو پریواز سمیت انڈیمان سے خالی کرنا شروع کر دیا ایک اور حادثہ ہوا سن انیس سو اکتالیس چھبیس جون اور پانچ بچ کر اکیس منٹ پر ایک بہت بڑے زلزلے نے روس آئیلنڈ کو بیچوں بیچ ایسے توڑا کہ وہ دو حصوں میں کٹ گیا ایک درار پڑ گئی روس پر رہنا ناممکن ہو گیا زیادہ تر عمارتیں زمین دوز ہو گئیں جی روس پوری طرح سے خالی ہونے لگا جیسے پنے سے شبد وڑنے لگتے ہیں وقت اٹھ کر جا رہا تھا دوسرا وشوید یعنی سیکنڈ ورلڈ وار ابھی چل ہی رہی تھی کہ انیس سو بیالیس میں روس آئیلنڈ کے اتحاس نے ایک اور کروٹ لی انڈیمان کے جزیروں پر انگریزوں کے ہٹ جانے کے بعد کچھ انگلو انڈین کرمچاری اور سیلیلر جیل کے ہندوستانی قیدی اور وہاں کے شہری بچ گئے تھے اچانک ہی جاپان کی امپیریل آرمی نے انڈیمان پر ایک بھرپور حملہ کیا اور انگریزوں کو وہاں سے مار بھگایا سارے دویپوں پر قبضہ کر لیا جاپانیوں نے وہاں کی پولس بیرکس پر بھی قبضہ کر لیا اور جیسے ہی وہاں کے تار گھر کی طرف بڑھے کچھ انگلو انڈین کرمچاریوں نے بم سے تار گھر اڑا دیا جاپانی جن انگریزوں کو پکڑ پائے انہیں قیدی بنا دیا اور سیلیلر جیل کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا ایک طرف ہندوستان میں ہندوستان چھوڑوں کی تحریک سور پکڑ رہی تھی پھر سے انقلاب زندہ باد کے نارے بلند ہو رہے تھے اور دوسری طرف سبحاش چندر بورس یا پانیوں کے ساتھ مل کر ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے تھے آئین اے انڈین نیشنل آرمی یعنی آزاد ہند فوج کی سپاہی انڈیمان میں جمع ہونے لگے 29 دسمبر 1943 کے دن نیتا جی روس آئیلنڈ پر پہنچے اور چار دن تک وہاں کے گورمنٹ ہاؤس میں رہے اپنی تقریروں میں ہندوستانیوں کو آزادی کی امید دلائی اور پہلی بار اس جزیرے پر ہندوستان کا ترنگا دہرایا گیا مگر جاپانی دو اقلے نکلے ایک طرف نیتا جی کو ساتھ دینے کی امید دلاتے رہے اور دوسری طرف ہندوستانیوں پر ہر طرح کے ظلم کرتے رہے قیدیوں کے حالت بد سے بدتر ہو گئی دوسری جنگ عظیم جاری تھی ہر روز ایک نیا پنہ کھلتا تھا دیکھتے دیکھتے اتحادی فوجوں نے جاپانی جہازوں پر حملے شروع کر دی ہے جاپانیوں کے واپس جانے کے راستے بھی بند ہو گئے اور پھر دنیا کے اتحاس میں سب سے خوفناک دن آیا چھے اگست سن انیس سو پہنٹالیس اتحادیوں نے جاپان میں ہیروشیما اور ناؤ اگست ناغساکی پر اٹھا تھا اٹم بم گرا دیا پورے وشو پر ایک سن ناٹا چھا گیا جنگ ختم ہو گئی ناؤ اکتوبر انیس سو پہنٹالیس کے دن برگیڈیر جے اے سالمن نے روس آئیلنڈ پر بچے کچھ جاپانیوں کو ید بندی بنا لیا اکتوبر سن انیس سو پہنٹالیس میں ستاسی سال پرانا پینل سیٹلمنٹ بھی ختم ہو گیا پندرہ آگست سن انیس سو سنتالیس کا دن بھی بہت قریب تھا موسیقی موسیقا 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 دکھائی دیتے ہیں دھند میں اب بھی سائے کوئی مگر بلانے سے وقت لوٹے نہ آئے کوئی انڈیمان اور نکوبار سارے دویپ ہندوستان کا حصہ ہیں لیکن روس جزیرے کی اداسی نہیں جاتی وقت کچھ یوں اٹھ کر گیا کہ لوٹا نہیں مگر اس کے جاتے ہوئے قدموں کی گون جب تک سنائی دیتی ہے آزادی سن انیس سو سنتالیس میں آئی دو دہائیوں تک کسی نے خبر تک نہ لی سن انیس سو سڑسط میں اسے بھارتی نو سینہ کے سپرد کر دیا گیا پھر بھی کوئی جھونکہ اس طرف نہیں گیا ایک دہائی اور گزر گئی بس اتنا عمل ہوا کہ کاغذ پر اس کا نام لکھ دیا گیا ماحول اب بھی اسی طرح خاموش ہے سن ناٹہ تاری ہے صرف آپ کے آنے سے روس آئیلنڈ اپنی یادیں کچھ دیر کے لیے تازہ کر لیتا ہے محمد جعفر علی تھانیسری لیاقت علیہ العبادی مفتی انایت احمد ککوری مسائے سنگھ اور بہت سے لوگوں کے چہرے یاد آتے ہیں موں جوڑ کے بیٹھے جزیرے ہیں کہتے ہیں زمینوں سے ہم لہریں بچھائے بیٹھے ہیں برسوں سے مہینوں سے ایک بار تو آؤ تیر کہ تم ہم ساحل رکھتے ہیں لہروں کی طرح بہ جاتے ہو اترو تو سفینوں سے